دے تباہ و برباد کے اللہ اللہ دا سیفو دے دا پراجہ دے باجہ دے سوک دے اللہ دا طول تباہ و برباد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ رب کائنات کو غرور اور تکبر ناپسند ہیں اور پاکستان میں کچھ ایسے نصرباز بھی ہیں کہ ان کی گردن میں اس قدر سریعہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں ایسے لگتے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کے مالک ہیں خیر میں بات کر رہا ہوں آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ تین کمپنیز کی اوپر ہوگا تین نصربازوں کی اوپر ہوگا تین ویب سائٹس کے اوپر ہوگا ایک تو آپ کو معلوم ہے کیش ورث کے حوالے سے ہم آلرہی پروگرام کر رہے ہیں لیکن اب ایک اور نیا منجن بیچنے کے لیے مارکیٹ میں فوگ میٹا ورس کے نام سے ایک ویب سائٹ آئی ہے لہور میں انہوں نے بہت بڑا ایونٹ کیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر ایپ کے کچھ متاثرین نے ہمارے سے رابطہ کیا اور انہوں نے ایک شکوا کیا جی آپ نے آدم امن چودری کا موقف چلایا لیکن اب ہمارا موقف کیوں نہیں چلا رہے آدم امن چودری ہمارے پیسے دینے کی بجائے اب براک پروپٹیز کے نام پر وہ نیا منجن بیچ رہے ہیں نیا چورن بیچ رہے ہیں اس کے پاس زمین تو ہے نہیں دعوے وہ بہت بڑے بڑے کرتا ہے ایک تو متاثرہ شخص نے کال کر کے یہاں تک کہا جی کہ آپ آدم امن چودری کی پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں جس میں وہ دعویٰ کرتا تھا کہ پانچ ہزار کنال لینڈ خریدی گیا خیر گزشتہ پروگرام میں تو میں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اگر آدم امن چودری فیصل مسجد سے لے کے جیلم تک اس کے رائٹ آف وے میں اگر مجھے پانچ ہزار کنال لینڈ کا ایک ٹکرا دکھا دے کہ یہ آدم امن چودری کے نام پر بولتا ہے تو واش ٹائمز کی پلیٹ فارم سے تائر نسیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ روز آدم امن چودری کے حق میں پروگرام کرے گا لیکن آدم امن چودری بھی ماضی میں کسی کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور اب مستقبل میں کیا کرے گا خیر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیش ورد کی ناظرین کیش ورد والے اب مارکیٹ میں عمرے کا پہکی دے رہے ہیں گنسربازی کا جو پیسہ ہوگا اس سے وہ آپ کو عمرہ کروائیں گے پھر وہ کہہ رہے ہیں جس سرمایہ کاری کے نام پر آپ کو مہانہ ایک کروڑ کے اوپر نو سے گیارہ لاکھ روپے کا منافع دیں گے تو میرے سوال ہے راجہ ریاض صاحب سے کہ ریاض صاحب کون سا ایسا کاروبار ہے کہ آپ مہانہ ایک کروڑ کے اوپر نو سے گیارہ لاکھ روپے کا منافع دیں گے کیونکہ آپ آلریڈی ماضی میں ہیلتھ این ویلت کے نام سے ناظر بازی کر چکے ہیں پھر آپ ملک نوید ہو گیا سیفور ایمان خان نیازی ہو گیا نازم رجپوت ہو گیا سردار ریاض ہو گیا مامون ہو گیا پھر ای بی لنگلیار وہ جالی ڈاکٹر بھی آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا بزنس ہے کون سا ایسا کاروبار ہے ٹریڈنگ کا اگر ہے تو میں آپ کو مناظرے کا چیلنگ دیتا ہوں آپ مجھے بتا دیں گے ٹریڈنگ میں آپ کتنے پرسنٹ کمائیں گے مہانہ تو راجہ ریاض صاحب آپ کو خیر ریاض کی اور بات کرنے سے پہلے نے ہمیں ایک ویڈیو کلپ بھیجا گیا کہ ایک بندہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے راجہ ریاض اور صحفر ایمان خان نیازی کو اللہ معاف کرے کہ دعائیں جو ہیں عرشلاتی ہیں تو بددعائیں بھی عرشلاتی ہیں جیزا آپ ویڈیو دیکھیں کہ راجہ ریاض کو اور صحفر ایمان خان نیازی کو بی فور یو کے جو غریب متاثرین ہیں وہ کس طرح جولییں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں اب یہ لوگ میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہتا ہوں یہ راجہ ریاض ہو گیا سردار ریاض ہو گیا مامون ہو گیا ملگ نوید ہو گیا سحفر ایمان خان نیازی ہو گیا یہ رات کو سونے کے لیے ٹیبلٹس لیتے ہیں تب جا کے ان کو نیند آتی ہے بددعائیں سنیں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے ایک متاثرہ شخص سحفر ایمان کو راجہ ریاض کو کن لفظوں سے یاد کر رہے ہیں ان کو ابھی تک خوف خدا نہیں آیا پرس ایمان زیون مزن ہوں یاد کرنا 실� guys آٹوبرائے جاگرے اللہ ب hungزن تباو بھرباد کے اللہ سیفو دے دا را جہ دے باجہ دے صότεر دے تبلت تباو بھرباد کے جاوید خان نحمنتور کے اللہ جاوید خان نحمنتور کے اللہ دیر خلق تباو куп Jeremiah اللہ دو تباہ و برباد کے دا سوک سوک چیدی دا بی پور گو والا یاللہ دا تباہ و برباد کے آسا شاند ہے یاللہ بن دو پس جوڑ گا چیدہ پیسے خلقو تا واپس ملو شی اب یاد دو جسمونو کے یاللہ یاللہ بیاد دو جسمونو کے چنجی ہو کے یاللہ یاللہ دیٹے رضیات خلق زلیلہ پڑھلی یاللہ دا قصیدو لہ زلیلہ کے اللہ جعوید خان اللہ احمد ورکے یاللہ ناظرین یہ دیکھ لیں کہ یہ کیشورت کے حوالے سے راجہ ریاض کو اور ان لوگوں کو متاثرہ جو لوگ ہیں مقین الفاظ میں یاد کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے بدوائیں دی جاری ہیں تو ان لوگوں کو خفے خدا نہیں آیا کیونکہ اب میں نے جسا آپ کو گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ راجہ ریاض خواتین کو فرنٹ پہ رکھ کے کھیلتا ہے جسا ہیلتھ این ویلتھ میں یہ خواتین کی تصویریں لگا کے خوبرو حسینوں کی تصویریں لگا کے یہ لوگوں سے فراد کرتا تھا اسی طرح اب اس نے راجہ ریاض نے کیشورت میں ہائفہ خان نامی خاتون کو فرنٹ پہ رکھا اب وہ ہائفہ خان کون ہے اس کی تفصیلات اگلے پروگرام میں بتائیں گے لیکن آج کے لیے کیشورت تک کے لیے اتنا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اور فوق میٹا ورس کے نام سے ایک اور منجن بک رہا ہے مارکیڈ میں لہور میں بھی ریسٹلی ایون ہوئے ہے ایونٹ ہوئے ہے ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے بہت سے چیزیں ہم نے کنیکٹ کر لی ہیں ایک انڈین بندہ ہے وہ یہ سارا فراڈ کر رہا ہے لہور میں کون سا بڑا ٹاپ کا لیڈر ان کے ساتھ ملا ہوئے کس طرح کا منجن بیچ رہے ہیں اور اس کے ساتھ براک پروپٹی کے حوالے سے آدم امن چودری کے کچھ اور چیزیں آدم امن چودری صاحب آپ اگر واقعی سچے مسلمان ہیں سچے پاکستانی ہیں کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں وہ شہریار افریدی کی طرح کے جان جان اللہ کو دینی ہے آپ بھی یہ کہتے ہیں تو اگر آپ کو دین کے ساتھ اتنا ہی لگا ہوا ہے اگر آپ اتنے ہی ہمدرد ہیں عیب کے متاثرہ لوگوں سے تو پہلے ان کو ان کی رقم واپس کریں پھر آپ اگلا پروڈیکٹ لانچ کریں براک پروپٹیز کے حوالے سے انشاءاللہ کال آپ کو کچھ اور اصلیت بتائیں گے تب تک کے لئے اپنے مزمان طاہرین سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ